اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے ہمارے ملک کی سلامتی ہمارا ملک کا امن ہمارے لئے مقدم ہے ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اپنے تہواروں کو منائیں اور کسی کی دلازاری نہ کرتے ہوئے پرامن طریقے سے میں سب سے پہلے مسلمان بھائیوں سے بزارش کرتا ہوں کہ جمعہ کا دن ہے نماز جمعہ اپنی ایریا کے جامع مسجد میں ادا کریں پرامن طریقے سے اور اپنے مکانوں کو درود شریف پڑھتے ہوئے واپس جائیں اور اپنے والدین کا دیدار کریں چونکہ والدین کو مسکرا کر دیکھنا والد ہو یا والدہ یا دونوں ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو ان کو مسکرا کر دیکھنا مقبول حج کا سواب ہے یہ صحیح حدیث ہے میں آپ تمام سے بزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ نماز جمعہ ادا کر کے اپنے گھروں کو پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو واپس جائیں اور میں تمام ہندو بھائیوں سے بھی بزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی گنیش نمرجن کے جلوس کو پرامن طریقے سے آپ اسی رواداری کو برخرار رکھتے ہوئے ہمارے ملک کی ایک جہتی اور پھر خوارانہ ہم آہنگی کو برخرار رکھتے ہوئے آپ لوگ اپنے جلوس کا اختتام کریں نمرجن کو پرامن طریقے سے انجام دیں چونکہ ہمارے لئے مقدم ہے کہ ہمارا ملک پرامن رہے ہمارے ملک کی ایک جہتی شانتی ہمارے ملک کے ایک جہتی کے لئے ہم لوگ کام کریں میں یہی آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں اور اس موقع پر پولیس کمیشنر سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ پھرخہ پرست اناثر کا آپ ان کے اوپر کھڑی سے کھڑی نظر رکھیں اور جو لوگ ایسے خیالات رکھتے ہیں ان پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کھڑی سے کھڑی نظر رکھیں اور پولیس کا تعاون کر رہے ہوں ایسے اناثر اگر کہیں بھی رکھنا اندازی ڈالنے کی کوشش کریں تو ہم سب مل کر ایسے لوگوں کے ازائم کا بد ازائم کا صدباب کریں یہی میری گزارش ہے آپ تمام کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے ملک کو امن و آمان کا گہوارہ بنائے رکھیں ہمارا ملک تمام مزاہد کے ماننے والوں کا ایک گلدستہ ہے اس گلدستے کے برخیراری کے لیے آپ تمام سے گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گردوں کے مریضوں اور ڈیالیسیس پیشنس کے لیے خوشکبری بیویل ہربل ہیلت کیر جی ایم پی اپروف اور آئی ایس او سیٹیفائیڈ ہنڈ پرسنڈ ہربل نو سائیڈ افیکٹ ملک درد فالچ کے علاوہ دگر امراض کا مکمل اور زنانہ مریضوں کے لیے ملک درد فالچ کے علاوہ